وزیراعظم نرین موڈی نے منگل کو یعنی آج وارانسی پارلیمانی حلقے سے بھارتی انتہ پارٹی کے امیدگار کے طور پر پرچائے نامزدگی داخل کیا نرین موڈی دو پہر تقریباً بارہ وجہ وارانسی ڈسٹرک کا چہری پہنچے اور اپنا پرچائے نامزدگی داخل کیا اس موقع پر گنیشوردہ شاسری نرین موڈی کے ساتھ بطور تجویز کنیندہ موجود تھے جبکہ ایک تجویز کنیندہ سنجے سن کر وزیراعظم یوگیاد اتناد بھی نامزدگی کے کمرے میں نظر آئے یہ تیسری بار ہے جب نرین موڈی نے وارانسی لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی امیدوار کے طور پر اپنا پرچائے نامزدگی داخل کیا ہے اس سے پہلے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں بھاری اکثریت سے وہ جیت کر پارلیمان پہنچے تھے نامزدگی سے قلب نرین موڈی نے دشا شمید گھاٹ جا کر ما گنگا کی پوجہ ارشنا کی اور کروز کی سواری کی جس کے بعد انہیں کال بھیرو مندر جا کر کاشی کے کوتوال سے نامزدگی کی اجازت مانگی جس کے بعد وہ کلیکٹریٹ کے لیے روانہ ہوئے وزیراعظم ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی جنہوں نے ہر موڈی اور جائے شکرام کے نعرے لگا کر وزیراعظم کی حوصلہ افضائی کی وزیراعظم کے نامزدگی کے مقام پر پہنچنے سے پہلے بی جے پی صدر نڈہ مرکزی داخلہ میں شاہ وزیر دفاع راجناسنگ کے علاوہ بی جے پی کی حکمرانوں والی ریاستوں کے وزرائی اور بی جے پی و اتحادی جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں اور دیزاروں نے وہاں اپنی موجودی درج کرائی قابل ذکر ہے کہ نرین موڈی پیر کو اپنے پارلیمانی حلقے کے دورزہ دورے پائے تھے اور کلدیر شاہ انہوں نے روڈ شو کے ذریعے کاشی کے لوگوں سے جیت کا آشروات طلب کیا تھا ہندوستان کی سنتی راجدانی ممبئی میں مٹی کے توفان کے باعث سو فٹ لمبا بل بورڈ گرنے سے اب تک چودہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں میڈیا کے مطابق بل بورڈ ایک پیٹرول پمپا گرہ جہاں بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ پیٹرول بھروانے کے لیے موجود تھے حادثے میں ستر افراد زخمی ہوئے ہیں حکام کے مطابق دیو ہیکل بل بورڈ کے تلے دبنے والوں کی تلاش کا کام ابھی بھی جاری ہے حالانکہ تم اضافے کا خشہ ہے ممبئی میں گزستہ شام اچانا ایک مٹی کا شدید توفان آیا جس کے نتیجے میں بجلی اور مواصلات کی نظام کو نقصان پہنچا اور ٹرائفک کی روانی بری زتنا سے متاثر ہوئی ہے اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے تیس کرنے کے رد عمل میں فلسطینی مضاہمتی گروپوں کے سیونی فوج سے شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے فلسطینی مضاہمتی تنظیموں سے جھڑپوں میں پچاس اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ڈرون حملے سے اسرائیلی ٹینگ بھی توا کر دیا گیا ہے دوسری جانب رفعہ میں اقوام متحدہ ہے کہ گاڑی پہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی ڈرائیور شہید اور غیر ملکی امدادی اہلکار زخمی ہو گیا ہے دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بخلاف اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے میسٹر ڈیم یونیورسٹی میں پولس کی طلبہ مظاہرین کے خلاف کاروائی کے بعد جامعہ کا عملہ بھی طلبہ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے دوسری جانب مصر میں ہے امریکی جامعہ کی طلبہ نے اعتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی کمپنیوں کے بائیکارٹ کے نعرے لگا دی ہیں تیل عبیب سات اکتوبر کے حملے کے بعد سے اب تک غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کے دس فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے اسرائیلی اقبار ہارڈس نے ان کے رشاف کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے فوجیوں میں سے کشن غزہ میں این حماس سے جھڑپ کے دوران اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی خودکشی کرنے والوں میں جوانوں کے ساتھ ساتھ میجر اور لیفٹرین کرنل تک کے افسران بھی شامل ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ نے فوجیوں کو ذہنی و نفسیاتی طور پر بری طرح سے متاثر کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق خاص طور پر تیس اور چالیس کی عمر کے فوجیوں میں خودکشی کر لیے جہان زیادہ ہے اور اسرائیلی فوج کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال ہے جس سے اپنے پہلے کبھی واسطہ نہیں پیش آیا اور اسرائیلی فوجی تحال خودکشی کرنے والوں کے نام یا تفصیلات بتانے سے بھی گریزہ ہے اسکری مہارین کا کہنا ہے کہ فوج میں خودکشیوں کا رجحان کم عمر جوانوں میں ہوتا ہے جو زیر تربیت ہوتے ہیں یا سروس کے ابتدائی سالت میں ہوتے ہیں لیکن اسرائیل میں خودکشی کرنے والے فوجیوں کے عمرے تیس سے چالیس سال کے دربیان تھیں ان حالات کی روشنی میں اسرائیلی فوج نے اعلان کہا ہے کہ ان خودکشیوں کو بھی جنگ میں ہلاکت کے طور پر تسلیم کیا جائے ہارز نے اپنی رپورٹ میں ایک فوجی افسر کی خودکشی کے واقعے پر روشنی ڈالی جو آپریشنال اقصہ توفان کے آغاز کے دو ہفتے بعد اپنی کار میں مردہ ملا تھا اور تحقیقات میں پتا چلا تھا کہ اس نے خود کو گولی مال لی ہے اسرائیلی فوج نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ان خودکشیوں اور سات اکتوبر کے واقعات کے درمیان اگرچہ کوئی باہمی تعلق نہیں ملا لیکن اہل خانہ افراد اور ساتھی فوجیوں نے بھی بتایا کہ ہماس کے حملے انہیں فوجیوں پر نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں ہارڈس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک فوج دے سرکاری طور پر 620 فوجیوں کو مردہ خرار دی ہے تہاں فوج کے ریکارڈ میں فوجیوں کی حلاقتوں کے اصلی تعداد 630 سے اور یہ اضافی 17 فوجی وہ ہیں جو حادثات میں حلاق ہوئے ہیں اور جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں لیکن انہیں سرکاری طور پر مردہ خرار نہیں دیا گیا ہے اخبار نے اس بات پر بے زور دیا کہ اسرائیلی فوج اہلکاروں کے خودکشیوں سے متعلق ڈیٹا کو چھپا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی خودکشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد کے اعداد و شمار جاری کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے اسرائیلی یونیورسٹی پروفیسر و مہر نفسیات یوسی لیوی ہلز نے خودکشی کے ان واقعات کو بہت حیران خودکشی کرنے کے لیے عادی نہیں ہیں اس طرح کے واقعات عام طور پر اس وقت پیش آتے ہیں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے جب فوج جنگ کے بعد کے ٹراما احساس جن میں امتلا ہوتی ہے لیکن ان غیر معمولی واقعات سے غزہ میں رونما ہونے والے ہلاکتوں کی شدت اور ان کا سامنا کرنے والے فوجیوں کے ذہنی حالت پر ان کے حصلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل میں زور پگڑ گیا ہے نزین یہو کے استیفے اور قبل از وقت انتخابات کے نقاط کا مطالبہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں نسل کشی سیونی حکومت کی کابینا کے اخلاف زبردست مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے سیونی مظاہرین مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پسڑکوں پر مظاہرہ کر کے نیتن یہو کی کابینا کے استیفے اور قبل از وقت انتخابات کے انقاط کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک ٹی وی چینل کے مطابق سیونی آبادکاروں نے وزیراعظم بن جامن نیتن یہو کی پولیسیوں اسرائیل کی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر عمل درامت میں ناکامی اخلاف ایک بار پھر مظاہرہ کیا ہے اتجاج کرنے والے سیونی آبادکاروں نے نیتن یہو کی کابینا کو برطرف کرنے اور قبل از وقت انتخاب کرنے پر زور دیا ہے سیونی مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے فلسطین کی اسلامی مظاہمتی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر دسخت کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ایسے میں جہاں نیتن یہو اور ان کے اتحادی جنگ جاری رکھنا جاتے ہیں وہی ان کے مخالفین بھی جنگ بندیوں سے ہونی خیدیوں کی رہائی پر زور دے رہے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیتن یہو کا جنگ جاری رکھنے پر اسرار کرنے کا مقصد سیاسی زندگی کے تحفظ و قانونی چارہ جوئی سے بچنا ہے اس سلسلے میں لندن سے شائعہ ہونے والے اخبار گارڈین نے اپنے ایک مضبون میز جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ سہیونی حکومت کو کئی محاضر پر صفاتی سنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے لکھا ہے کہ غزہ جنگ میں توسی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف سہیونی آبادکاروں کا غیر معمولی تشدد اس جارے حکومت کی مزید تنہائی کا باعث بنا ہوا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی اور علاقائی مضمت کے باوجود شہہنی حکومت نے جنگ کے دو سو اٹھارویں روز بھی غزہ پر جاری حد کا سلسلہ جاری رکھا سوشل میڈیا پر فلسطین سے مطالق پوسٹوں کو سنسرشپ کرنے کا انکشاف میٹا کی ریگولیٹری باڈی نے کمپنی کے سوشل میڈیا پریٹ فارمز پر فلسطین سے مطالق پوسٹوں کو نشانہ بنانے والی سنسرشپ کا انکشاف کیا ہے میٹا کے نگران بورٹ کے ایک رکم نے ناواق واد نے جو کمپنی کے آغاز سے ہی اس کے ساتھیں کہا کہ میٹا نے فلسطین کے حمیوں کی پوسٹ کو ویو کم کر کے ان تک رسائی کو محدود کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ کمپنی اس سلسلے میں واضح پولیسی اور شفافیت کا فقدان کنفیوجن کا باعث بنا ہوا ہے میٹا کو ماضی میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور سارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کمپنی کے اندر ادم اتمنان پیدا ہو گیا ہے قابل ذکر ہے کہ میٹا ملازمی نے گزشتہ ہفتے فلسطین کے حمیوں کی پوسٹ کی سنسرشپ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس سے قبل دوہزار اکیس سے دوہزار تئیس میں ہیومن رائٹس واج کی رپورٹس نے فیس بک اور انسٹاگرام کے خلاف سنسرشپ کے الزامات لگائے تھے جس میں میٹا مواد کی پولیسیوں میں تضاد کی وجہ سے مواد ہٹانے اور فلسطینی حمی پوسٹ کی سنسرشپ کے کیسے ثابت کیے گئے تھے ان رپورٹس میں ایسے معاملات کا انکشاف ہوئے جب نے فلسطینی اور ان کے حمیوں کی پوسٹ بشمول انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی دستاویزات فیس بک اور انسٹاگرام پر دیگر سارفین سے چھپائی گئی ہیں امریکہ میں خلاف موسم کے درمیان دو پہر ٹیکساس کے چوتھے بڑے شہر ہیوسٹن کے بڑے ہوائیڈوں پر ایک میں سے ایک ویلیم پی ہو بھی ہوائیڈے کے رنوے پر آسمانی بیجلی گر گئی ہے ہیوسٹن ائرپورٹ سسٹم نے یہ تلہ دی ہے مقامی میڈیا آٹلیٹ اے بی سی تیرہ نے بتایا کہ ہوایڈے کے حکام نے مرمت کے لیے رنوے کو فوری طور سے بند کر دیا ہے ابھی تک نقصانات کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیر کو میسیسپی اور الاباما کے کچھ حصوں میں شدید گرج کے ساتھ توفانی بارش کے وارننگ جاری کی گئی تھی اور میسیسپی کے علاقے پیٹرز بگ کے لیے توفان کی وارننگ جاری کی گئی تھی سابق امریکی سر ڈونالڈ ٹرم کے وکیل مائیکل کوہن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹار میں ڈینیلز سکینڈل منظر آم پر آیا تو ٹرم کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میلانیا ٹرمپ انہیں چھوڑ نہیں دیں گی اپنے بیان میں وکیل مائیکل نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرم کو زیادہ فکر یہ تھی کہ سکینڈل کا الیکشن دوہزار سولہ کی انتخابی مہم پر کیا اثر پڑے گا امریکی میڈیا کے مطابق مائیکل کوہن وہ شخص تھے جو ڈونالڈ ٹرم کے مشکلات دور کرنے میں پیش پیش رہتے تاہم عدالت میں پیشی کے موقع پر وہ اہم گواہ کے طور پر سامنے آئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق مائیکل نے ڈونالڈ ٹرمپ کے اسٹار میڈ ڈینیلز کے ساتھ افیر کے معاملے پر پردہ پوشی کے لیے رقم دینے کے ملوث تھرانے کی کوشش کی تھی اور ایک خبر بولی وڈ سے بولی وڈ سپر اسٹار ادھاکارہ آلیہ بھٹ نے اپنے زندگی کے سب سے بڑے پچتاوے پر سے پردہ اٹھا دیا ہے ایک تازہ انٹرویو میں ادھاکارہ نے بتایا کہ ان کے زندگی کے سب سے بڑا پچتاوہ ہے کہ انہیں کوئی میوزک انسٹرومنٹ بجانا نہیں آتا آلیہ بھٹ کا کہنا تھا کہ انہیں انہیں تئیز برس کی عمر میں گھر چھوڑ دیا تھا اور شوٹنگ کے طویل شیڈیول میں ان کے والدین کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کے شہر میں ہیں انہیں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی رہا ہے کوئی ایک میوزک انسٹرومنٹ بجانا رقص اور ایک کھیل ضرور سکھائیں گی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو یہ تینوں کام نہیں آتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن بطور والدین ہمیں بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی کچھ کھیل اور تربیت ایسی دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کام کر سکے اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر سہرہ میں ٹریفک لائٹ کا ہونا ایک ناقابل یقین بات ہے بلکہ مذہر کا خیز بات لگتی ہے تاہم چین ایسا نہیں سوچتا اس کے ایک ریگستان میں باقیدہ ٹریفک سیگنلز نصب کر دئیے گئے ہیں چین کے ایک کپ تانگ سہرہ میں اٹھوں کی سواری ایک مقبول تفریح ہے جس کے لیے مقامی حکام ٹریفک جام سے بچنے کے لیے ٹریفک سیگنلز کا استعمال کرتے ہیں یہ ٹریفک سیگنلز آپ کو منکشہ ماؤنٹن کے ریٹ کے ٹیلوں کے اور گانسو صوبے کے کرسٹ لیک نیچر پارک میں جگہ جگہ نظر آئیں گے مئی کے آغاز میں سادانہ تاتیلات کے دوران ہزاروں لوگ ان قدرتی سیہی مقامات پر آتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ مقبول اٹھوں کی سواری ہے دوہزار تین میں منگشہ ماؤنٹین اور کرسٹ نیچر پارک میں سواری کے لیے تقریباً دوہزار چار سو اٹھ موجود تھے اور ساتھی سات دسیوں ہزار سیاہ کی یومیت عدد دیکھنے میں آئی جس کے نتیجے میں اٹھوں لوگوں کی بیر سے کافی مسائل پیدا ہوں لگے یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقامی حکام نے خطے میں اٹھوں کیلئے ٹریفک سیگنلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی